دوستوں نے مل کر اس دوست کو گاڑی لے دی جس کے پاس گاڑی نہیں تھی اور دوستوں کو بار بار اس کو پک کرنا پڑتا تھا اللہ ایسے دوست ہم سب کو دے ضرور اپنے دوستوں کو نیچے منشن کیجئے گا جو آپ کو بار بار آپ کے گھر سے پک کرتے ہیں ناظرین یہ واقعہ پیش آیا ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ میں کچھ دوست ایک دوسری کے بہت پکے دوست تھے ناظرین ایک دوست کے پاس گاڑی نہیں تھی تو جب بھی دوستوں نے شام کو ملنا ہوتا تھا یا باہر گھومنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو دوستوں کو اس دوست کو پک کرنا پڑتا تھا ناظرین وہ پک کر کر کے تھک گئے کیونکہ جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو اپنے گھر سے پہلے اس کے گھر جاتے تھے اس کو پک کرتے تھے پھر منزل پر پہنچتے تھے تو ناظرین دوستوں نے مل کر سوچا کہ یار ہم اسے روز پک کرتے ہیں کیوں نہ اسے نئی گاڑی ہی لے کر دے دی جائے ناظرین سب دوستوں نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور پیسے اکٹھے کرنے کے بعد دوستوں نے مل کر ایک اچھی سی شاندار گاڑی اپنے دوست کے لیے خرید لی پھر اپنے دوست کو شورم میں لے کر گئے اور اس کو سرپرائز دیا اور اس کو بتایا کہ ہم تمہیں روز پک کر کر کے تھک گئے تھے تو ہم نے یہ گاڑی تمہارے لیے خرید لی ہے ناظرین وہ دوست خوش ہو گیا اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے دوست ملیں جو ہمیں پہلے پک کرنے آئیں اور پھر پک کر کر کے کر کر کے تھک جائیں جب وہ تھک جائیں تو پھر ہمارے لیے نئی گاڑی لے کر آ جائیں خیار ناظرین ہوتا تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ پورے سرکل میں کوئی ایک آدھا دوست ایسا ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی پھر جن دوستوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ روز تم نے اس دوست کو پک کرنا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ناظرین ادھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے دن پک کرتے ہیں دوسرے دن پک کرتے ہیں پہلے پک کرتے ہیں تو گھر کے دروازے سے پک کرتے ہیں جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی گلی کے کونے میں آجا گلی کے کونے سے پک کرتے ہیں پھر گلی کے کونے سے مارکٹ میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں مارکٹ میں آجا مارکٹ سے پک کر لیں گے پھر مارکٹ سے آگے اور مین روڈ پہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یار مین روڈ پہ آجا مین روڈ سے تجھے پک کر لیں گے پھر آخر کار یہ نوبت آجاتی ہے کہ دوست کو بولا جاتا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی کہ اوپر کروا کر آجا اس سے اچھا ہے کہ سارے پیسے ملا کر اپنے اس دوست کو گاڑی خرید دو ان لڑکوں کی طرح ساؤتھ افریقہ والے لڑکوں کی طرح تاکہ تمہیں روز اس دوست کو پک نہ کرنا پڑے خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ